السلام علیکم پیارے دوستو کیسے ہیں سب لوگ امید کرتا ہوں کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے دوستو آپ کا ہوسٹ مدنی تاہر آپ کے حدمت میں جیبز کے ریلیٹڈ ایک نیو ویڈیو لے کر حاضر ہے تو دوستو کہیں مجھ جائیے گا آج کی ویڈیو کافی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے تو بات کو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر دبا کر سبسکرائب کر دیں اور اسی کے ساتھ ہی ایک بیل کا بٹن منہ ہوا آئے گا اسے ضرور دبائیں تاکہ میں جب بھی گاڑیوں کے ریلیٹڈ ویڈیو پوسٹ کروں تو آپ تک سب سے پہلے اس کا نوٹفیکشن پہنچ سکے تو دوستو بات کو اسی گاڑی سے شروع کرتے ہیں دوستو یہ گاڑی سزوکی ویٹارا 4x4 ہے اور اس کا ایکسچینل دوسری گاڑیوں کے ساتھ پوسیبل ہے اس گاڑی کا موڈل جو ہے وہ 1990 بتایا گیا ہے اور اس گاڑی کے ریجسٹریشن کوئی لس بیلا نام کی لوکیشن ہے اس کی بتائی گئی ہے اور یہ گاڑی جہاں پر اس وقت یہ موجود ہے وہ لوکیشن بحریہ ٹاؤن لاہور کی بتائی گئی ہے اگر آپ لاہور سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ آسانی سے اس سے جا کر خرید بھی سکتے ہیں اور اس کا جائزہ بھی لے سکتے ہیں تو دوستو بات کو آگے بڑھاتے ہیں دوستو یہ گاڑی ڈائریکٹ ایمپورٹ کی گئی ہے دبائی سے ایمپورٹ کی گئی ہے اور نون اکشن ویکل ہے یہ دوستو اگر آپ میکینیکل اس کے بارے میں پوچھیں تو میکینیکل بلکل پرفیکٹ ہے انجن اس کا بلکل صاف ستری حالت میں ہے 100% پرفیکٹ ہے اور گیر بھی اس کا پرفیکٹ ہے کسی قسم کے کام کی اس میں بھی ریکوائرمنٹ نہیں ہے اور سسپینشن بھی اس کا صاف ستری حالت میں ہے دوستو اگر ٹائرز کے حوالے سے بات کی جائے تو ایلائی ریمز اور ٹائرز اس کے 70% صاف ستری حالت میں ہے ڈیڈل کے مطابق جو اس کا انجن ہے وہ 1300 سی سی ہے بلکل صاف ستری حالت کا انجن ہے باڈی کے لحاظ سے بھی گاڑی بلکل صاف ستری حالت میں ہے جیسے باہر سے صاف ستری ہے ویسے ہی اس کا انٹیریئر بھی صاف ستری حالت میں ہے بلکل صاف سترہ انٹیریئر ہے اور پوشش وغیرہ اس کی نیو ہیں سمائل ایج بھی اچھی ہے اس کی اور ساؤنڈ لیس ڈرائیو ہے گاڑی کی گاڑی میں کسی قسم کے کام کی ضرورت نہیں ہے بس آپ نے اسے خریدنا ہے اور ڈرائیو کرنی ہے دوستو گاڑی کی خاصی حد تک ڈیٹیل میں نے آپ تک پہنچا دی ہے باقی کی جو ڈیٹیل ہے وہ میں اپنے فیس بک پیج پر اپلوڈ کر رہا ہوں تو دوستو آپ کو ایک اور بات سے اگاہ کرتا چلوں کہ آپ ان میں سے جو بھی گاڑی خریدیں گے ان تینوں گاڑیوں میں سے تو وہ اپنی ذمہ داری پر خریدیں گے اس میں ہمارا ذمہ نہیں ہوگا آپ نے حساب سے خریدیں گے کیونکہ اس ویڈیو کا مقصد آپ تک صرف اور صرف گاڑیوں کے بارے میں انفارمیشن پہنچانا ہے تو دوستو بڑھتے ہیں اپنی دوسری گاڑی کی طرف لیکن اس سے پہلے اگر ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو پلیز اسے لائک ضرور کر دیں اور سبسکرائب بھی چینل کو ضرور کر دیں دوستو ہماری دوسری گاڑی جو ہے وہ دے ہیٹسو راکی جیپ ہے اس گاڑی کی جو ریجسٹریشن ہے وہ پیسہ اللہ بات کی بتائی گئی ہے اور یہ گاڑی جہاں پر اس وقت موجود ہے وہ لوکیشن اس کی آوان ٹاؤن راول پنڈی بتائی گئی ہے اس گاڑی کا موڈل جو ہے وہ انیس سو ستانوے ہے اور اس کی جو فیول ٹائپ ہے وہ ڈیزل بتائی گئی ہے دوستو گاڑی ڈاکومنٹس کے لحاظ سے بھی کلیر ہے اوریجنل بک اس کی موجود ہے اور اس کی نمبر پلیٹس جو ہیں وہ کمپیوٹ رائزڈ ہیں اور ٹوکن اس کا اپ ٹو ڈیٹ ہے گاڑی خود آنر کے نام پر ہے اب ہم بڑھیں گے میکینیکل ورک کی طرف تو میکینیکل میکینیکلی بھی بلکل صاف ستری حالت میں ہے گاڑی 3C انجن ہے اس کا اور یہ گاڑی 4X4 ہے اور 4X4 ورکنگ ہے اس کے فولی جنون گاڑی ہے اور جو اس کے الائی ریمز اور ٹائرز وغیرہ ہیں وہ بھی نیو ہیں تو دوستو کمفرٹ ٹیبل ڈرائیو ہے گاڑی کی اور اس کی جو ایکسچینج ہے وہ سرف ایکس الائی اور جی الائی کے ساتھ پوسیبل ہے تو دوستو باقی کی اگر آپ نے اس کی ڈیٹیل جاننی ہے تو میں نے اپنے فیس بک پیج پر اپلوڈ کر دی ہے میں نے اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے جو کہ آپ وزٹ کر کے اس کے بارے مزید جان سکتے ہیں اس کے مالک کا رابطہ نمبر اور اس کی قیمت بھی آپ کو وہیں پر مل جائے گی تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ گاڑی بہت پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تو بڑھتے ہیں ہم اپنی تیسری اور آخری گاڑی کی طرف لیکن اس سے پہلے ویڈیو اچھی لگ رہے تو ایک لائک ضرور کر دیں دوستو یہ گاڑی ٹویٹا لینڈ کروزر زیڈ ایکس ٹونٹی ٹونٹی ہے اور اس گاڑی کا موڈل جو ہے وہ دوہزار بیس ہے اور دوہزار بیس میں ہی یہ گاڑی امپورٹ ہوئی ہے اس گاڑی کی لوکیشن جہاں پر اس وقت یہ موجود ہے وہ اسلام آباد کی بتائی گئی ہے اور اس گاڑی کی جو مائل ایج ہے وہ دوہزار اور چھے سو کلومیٹر بتائی گئی ہے اسیمبلی امپورٹڈ گاڑی ہے یہ اور اس کا جو فیول ٹائپ ہے وہ پیٹرول ہے ٹرانس میشن اس کا آٹومیٹک ہے انجن ٹائپ اس کا وی ایٹ ہے اور اس کی انجن کپیسٹی چالیس سو سی سی بتائی گئی ہے دوستو گاڑی باڑی کے لحاظ سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے صاف ستری حالت میں ہے اور اس کا جو ایکسٹیریئر کا کلر ہے وہ پرل وائٹ ہے اور انٹیریئر کلر اس کا جو ہے وہ بیج ہے دوستو اگر ریجسٹریشن کے بارے میں پوچھے تو ابھی تک یہ گاڑی ان ریجسٹرڈ ہے ریجسٹر نہیں ہوئی تو جو لوگ اسلام آباد کے رہنے والے ہیں ان کے لئے آسان ہیں کہ وہ اس کو ویزٹ کر کے اس کا جائزہ بھی لے سکتے ہیں اور اسے آسانی سے خرید بھی سکتے ہیں تو دوستو فیچر اس میں کافی خاصے ہیں جو کہ میں ویڈیو میں نہیں بتا سکتا تو میں نے اس کی باقی کی بچی کچھ ہی جو ڈیٹیل ہے وہ اپنے فیس بک پیج پر اپلوڈ کر دی ہے اگر آپ نے مزید کچھ اس کے بارے میں جاننا ہے انفارمیشن حاصل کرنی ہے یا اس کے مالک کا رابطہ نمبر اور قیمت وغیرہ تو وہ بھی میں نے وہیں پر اپلوڈ کر دی ہے اور اس پیج کا جو لنک ہے وہ میں نے نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تو ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ